تو آج کے اس ٹوڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پانچ ایسے کاروبار کی جو کہ آپ پارٹ ٹائم بزنس کے طور پر کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں یا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ ان کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں اور ان میں ایز اپارٹ ٹائم بزنس کافی اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں تو بزنس آئیڈیاز کی طرف جانے سے پہلے آپ ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں صرف اور سے سو لائکس چاہیے اور سو لائکس آپ لوگ کے لئے کونسی بڑی بات ہے تو ہم چلتے ہیں بزنس آئیڈیاز کی طرف اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو بزنس آئیڈیا ہے یہ خریدو فروخت کا کاروبار ہے دوستو آپ خریدو فروخت کا جب آپ کاروبار سنتے ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کونسا کاروبار ہے تو خریدو فروخت سے مراد ہے اس میں آپ نے چیزوں کو سیل کرنا ہے اور آپ چیزوں کو بائے کریں گے ان میں آپ گاڑی ہو سکتی ہے اس میں موٹر سائیکلز ہو سکتی ہیں اور اس میں جو موبائلز ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے سٹارٹ لیتے ہیں آپ موبائلز آف لائن بھی سیل کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ جو گاڑیاں ہیں اور جو موٹر سائیکلز ہیں یہ آف لائن اور آن لائن سیل کر سکتے ہیں مختلف ویب سیٹس ہیں لائک اوالیکس یا پھر آپ بولی ڈاٹ کام کہہ دیں یا ڈیلمرکس ڈاٹ پی کے پر آپ جا کر جو بائکس ہیں ان کے ایڈز لگا سکتے ہیں اور سیل کر سکتے ہیں اور آف لائن میں آپ نارمل لوگوں کی ڈیلنگ کروا کے کافی اچھا خاصا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو دوسرے نمبر پر بزنس آئیڈیا ہے وہ مرگیوں کا کاروبار ہے اگر آپ کوئی بھی نوکری کرتے ہیں آپ جاب کرتے ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کے ساتھ مرگیوں کا کاروبار ایزیلی کر سکتے ہیں اس میں آپ مرگیوں کے انڈے سیل کر سکتے ہیں چاہے تو آپ چھوٹے چوزے رکھ کے ان کو بڑا کر کے سہل کر سکتے ہیں آپ چاہے تو چھوٹی سی گھر میں ہیچر لگا کے جب وہ چوزے نکلائیں گے تو ان کے چوزے جو ہے انڈوں میں سے چوزے نکلوا کے چوزے بھی سیل کر سکتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں اپنے چینل پہ اور میں یہ خود کرتا ہوں اور میں سٹونٹ ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ مشکل والی بات ہی نہیں ہے تو اس کاروبار کو آپ اگر ایسا پار ٹائم کرتے ہیں تو آپ کافی اچھا خاصا پرافٹ آرن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو ہم تیسے بزنس آئیڈیا کی طرف چلے جائیں تو وہ آن لائن بزنس ہے آن لائن بزنس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں مختلف طریقوں سے آن لائن گھر میں بیٹھے ہوئے پیسے کما سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نوکری کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں مطلب کہ آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہوگا اس پر آپ کوئی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں آپ فیس بک پیج بنا سکتے ہیں اس میں آپ میمز ڈال سکتے ہیں یا مختلف لوگ فنی ویڈیوز ڈالتے ہیں یا انفارمیٹی ویڈیوز ڈالتے ہیں وہاں سے بھی لوگ پیسے کما رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لنک شارٹنر کا بھی کام کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن بزنس میں آتے ہیں تو اس میں کافی کاروبار آ جاتے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ان سے بھی کافی اچھا کاسا پرافٹ ارن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو چوتھا بزنس آئیڈیا ہے جو کہ آپ پار ٹائم بزنس کے طور پر کریں گے وہ پرندوں کا کاروبار ہے اب مرگیوں کا جو کاروبار ہے وہ ایک سائیڈ پر ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور جو پرندوں کا کاروبار ہے یہ دوسرے طرح سے ہوتا ہے یعنی کہ آپ ان کی بریڈنگ کرا سکتے ہیں گھر میں آپ کیجز لگا سکتے ہیں اس میں آسٹریلین پیرٹس آ سکتے ہیں آپ لف برڈز کی بریڈنگ کرا سکتے ہیں آپ چاہئے تو راو پیرٹس کی بریڈنگ کرا سکتے ہیں آپ پاکستانی جو توتے ہوتے ہیں ان کی بھی بریڈنگ کرا سکتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں آپ اس کے علاوہ جو آسٹریلین ایگزیبیشنز ہیں ان کی بریڈنگ کرا سکتے ہیں یہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی ڈبینڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ آسٹریلین توتوں سے شروع کر سکتے ہیں اب تھوڑی سی سٹڈی کی طرف رجحان ہے تو اس لیے نہیں رکھے ہوئے تو اس طرح سے آپ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کی بریڈنگ کر آکے آگے سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارا جو پانچھے نمبر پر آخری بزنس آئیڈیا ہے جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے اور نوکری پیشہ افراد کے لیے ہے وہ پروپرٹی ڈیلر کا کاروبار ہے پروپرٹی ڈیلر میں بھی کافی پروفٹ ہے اگر آپ کوئی بھی نوکری کرتے ہیں تو آپ شام کو آکے اپنا یہ پروپرٹی ڈیلر کا کاروبار کر سکتے ہیں مخلف آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے میں جان پیچان بنا لینا ہے اور اپنے علاقے میں آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ کسی کو اگر قرائے کے لیے مکان ضرورت ہے تو آپ وہ بھی دلا سکتے ہیں اس میں اپنا پروفٹ رکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص مکان چاہتا ہے خریدنا تو آپ ویسے دیکھ لیں کہ کس کس میں سیل کرنا ہے تو آپ ان کو مکان دلوا سکتے ہیں اور آپ کو ایک سائٹ سے ون پرسنٹ ملے گا یعنی کہ دونوں سائٹ سے آپ کو ٹو پرسنٹ پروفٹ ملے گا اور اس سے کافی اچھا خاصہ یعنی کہ ایک مہینے میں ایک دو بھی سیل ہو جائیں تو آپ کا دس پندرہ بیس پچیززار روپے تک ایزلی بن جائے کرے گا تو یہ تھے وہ پانچ پار ٹائم کاروبار جن سے آپ اپنی ارننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور مجھے آپ انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک میں نے نیچے دسکرپشن میں دیا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ فیس بوک گروپ کو بھی جوائن کر لیں اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ